السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو میرا نام ہے شفیق احمد اور میرے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Meحسور میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آپ نے پچھلی ویڈیوز میں کافی کچھ جانا ہوگا کہ کس طرح تھرڈ انگلو میحسور وار شروع ہوا اور وہ کون سے ایسی گھٹنائیں تھیں جن کی وجہ سے بینگلور اور اس کے آس پاس کے کئی کلوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے اس چینل The Tiger of Meحسور کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے چلیے تھرڈ انگلو میحسور وار کے اپیسوڈ 13 کو شروع کرتے ہیں دوستو لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ انگریز کس طرح سے نندی ہل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ کس طرح سے واپس سریرنگا پٹنا بھی آ پہنچے تھے سب سے پہلے میں آپ کو سریرنگا پٹنا اور سریرنگا پٹنام کے فورٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن دے دوں وکیپیڈیا کے انسار یہ ایک انشنٹ ٹریڈیشن ہے کہ کاویری ندی کے نیچورل طریقے سے بننے والے ریوار آئیلینڈز کو سریرنگا ناتا سوامی کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا تھا اور اوزن آئیلینڈز پہ بہت بڑے بڑے اور سندر مندر بھی بنائے جاتے تھے اور اسی طرح کے تین مین مندر یا تین پیلگریمیٹ سینٹرز ہیں جو سریرنگا ناتا سوامی کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہیں آدی رنگا سریرنگا پٹنا میں مدھیا رنگا شیوہ سمدرم میں اور انتیا رنگا سریرنگم جو تمیل نادو میں ہے اس بار واپس جب کارنی ویلی سریرنگا پٹنا واپس آیا وہ اپنی فوج کے ساتھ فرنچ راکس کے پاس رکا ہوا تھا فرنچ راکس آج کے دور کے پانڈوپورا کے پاس کے دو پہاڑوں کے بیچ والے علاقے کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ حیدر علیہ اور حضرت ٹیپو سلطان کی فرنچ آرمی یونٹس کو رکھا جاتا تھا اور پاس ہی میں کنتی بیٹا اور کوراوہ بیٹا ہے اسی لیے اس جگہ کو فرنچ راکس کہا جاتا تھا اس زمانے میں اور دوستو ابھی جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اوریجنل میپ ہے جو کارنی ویلیس کے حکم سے کیپٹن فلویڈ جو سرویر جنرل آف بریٹش آرمی تھا اس نے بنایا تھا اس میپ میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہو کہ کارنی ویلیس یہاں پانڈوپورا کے پاس ہی رکا ہوا تھا اور اس کی فوج کی یونٹس یہاں سب جگہ تینات کی گئی تھی اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہو کہ سلطان کی ہورس کیولری کو سری رنگا پٹنم آئیلنڈ کے ندی کے اس پار تینات کیا گیا تھا اور سلطان کی انفنٹری یعنی پیدل سپاہیوں کو یہاں اس جگہ پہ تینات کیا گیا تھا اور ان لوکیشنز پہ سلطان نے اپنے راکیٹ کشون کو تینات کیا ہوا تھا اور خود سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ سری رنگا پٹنم آئیلنڈ کے نوردن فیس اور عیدگاہ کے پاس دشمنوں کو ڈائریکٹ فیس کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے سلطان کے لیفٹ سائٹ پہ ندی تھی اور رائٹ سائٹ کی طرف کری گھٹا ہل تھا اور نورت ویس کی طرف سید حامیت کو تینات کیا گیا تھا ایک ریڈ آؤٹ پہ اس زمانے میں یہاں ہر طرف جنگل اور کھیت ہوا کرتے تھے محب الحسن لکھتے ہیں کہ سلطان اور ان کی فوج کے حسلے اور حمد دیکھ کر کارنیویلیس کو دن میں اٹیک کرنے سے بہت ڈر ہو رہا تھا کارنیویلیس نے ایک سیکریٹ میٹنگ بلوائی اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ رات کے بارہ بجے جب زیادہ تر سلطان کی فوج آرام کر رہی ہوگی اس وقت حملہ کیا جائے گا اس پلان کی خبر کارنیویلیس نے نظام اور مراتھاوں کو بلکل نہیں دی کیونکہ اگر وہ لوگ بھی اس مہم میں شامل ہو گئے تو جیتنے کے بعد ان لوگوں کو بھی دولار چیئر کرنی پڑے گی اس لیے کارنیویلیس نے نظام اور مراتھاوں کو بس یوز کیا اپنے فائدے کیلئے حملے سے پہلے بریٹش آرمی کو تین ڈیویجنز میں باٹ دیا گیا رائٹ ونگ کو جنرل میڈوز کے انڈر میں دیا گیا تھا جس میں ساڑھے تین ہزار سپاہی تھے سینٹر ونگ کی کمینڈ کارنیویل اس نے خود لی ہوئی تھی اور کرنل سٹوئرڈ کو سیکنڈ ان کمینڈ بنایا گیا تھا اور اس ونگ میں لگ بھگ چار ہزار سپاہی تھے اور لیفٹ ونگ کو کرنل میکسویل کے کمینڈ میں دیا گیا تھا اور اس میں دو ہزار سپاہی تھے پلان کے مطابق بریٹش آرمی کی رائٹ آئند سینٹر ونگ کو سلطان کی فوج پہ اور سلطان کے کیمپ کے لیفٹ سائیڈ والے علاقوں پہ اور ریڈ آؤٹس پہ حملہ کرنا تھا رات کے لگ بھگ ساڑھے آٹھ بجے بریٹش فورسز پانڈوپورہ کے پاس سے نکلی اور لگ بھگ ساڑھے گیارہ تک آلموسٹ عیدگاہ کے قریب پہنچ گئی جہاں پہ سلطان اور ان کی فوج رکے ہوئے تھے بریٹش آرمی کی ان مومنٹس کی خبر سلطان تک بلکل نہیں پہنچی کیونکہ ان کے کچھ غدار آفیسرز اور منٹریوں نے جو انگریزوں سے ملے ہوئے تھے ان لوگوں نے سلطان کو کسی بھی طرح کی خفیہ جانکاری ان تک پہنچنے ہی نہیں دی اس جنگ میں پورنیہ بھی سلطان کے ساتھ ہی تھا اور وہ سلطان کے ایک لشکر کا انچارج بھی ہوا کرتا تھا دوستو ہم لوگ جب بھی پورنیہ کے بارے میں سوچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پالیٹیشن اور ایک منٹری ہی تھا مگر وہ ایک بہترین فوجی بھی ہوا کرتا تھا اور وہ سلطان کی ہر جنگ میں شامل رہتا تھا اور اس نے دشمنوں سے لڑائیاں بھی کی ہیں میں ایک الگ ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا پورنیہ پہ کہ کیا وہ سچ میں غدار تھا اور اس کو کیوں غدار مانا جاتا ہے بہرحال اس رات کارنیویلیس عیدگاہ کے پاس سلطان کی مین آرمی پہ اٹیک کرنا چاہتا تھا اور وہ پوری طرح سے عیدگاہ کے قریب ہی بنائے گئے ریڈ آؤٹ کو آوائٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی سٹرانگ اور فلی پرپیرڈ تھا دوستو ریڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا واتس ٹاور کی طرح کا ایک سٹرکچر جہاں سے دشمنوں کی فوج پہ اٹیک کیا جاتا تھا اس طرح کے ریڈ آؤٹ سلطان نے پورے سریڈنگا پٹنم کے چاروں طرف بنا رکھے تھے بریٹش آرمی کا رائٹ ونگ جو جنرل میڈوز کے کمینڈ میں تھا وہ گھنی جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے عیدگاہ کے ریڈ آؤٹ کے پاس پہنچ گیا اور سلطان کی فوج پہ اٹیک کرنے سے پہلے ہی وہ ریڈ آؤٹ پہ اٹیک کر بیٹھے اس ریڈ آؤٹ کے کمینڈر تھے سید حامید اور اس کے اطراف خندق بھی کھودا گیا تھا مگر اس رات بدقسمتی سے سید حامید نے اپنے ریڈ آؤٹ کے ڈراب ریچ کو اٹھانا بھول گئے اور جب انگریزوں نے حملہ کیا تو پہلے تو میسور کے فوجیوں نے بہت اچھے سے مقابلہ کیا مگر سیکنڈ حملے میں وہ ٹک نہیں پائے اس حملے میں سلطان کے لگ بھگ چار سو سے زیادہ سپاہی اور سید حامید بھی شہید ہو گئے یہ حملہ اتنا فاسٹ اور خطرناک کیا گیا تھا کہ سلطان کو اس حملے کی خبر آنے تک انگریزوں نے آلرڈی ایک ریڈ آؤٹ پر خبزہ کر لیا تھا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس ریڈ آؤٹ کے نزدیک موجود سلطان کی فرنچ کنٹینجنٹ جو لالی کے انڈر میں تھی وہ پہلے ہی حملے سے ڈر کے بھاگ گئی اور میسور کے سپاہیوں کا اکیلا چھوڑ دیا گیا جو اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے مگر پھر بھی اس ریڈ آؤٹ کو بچا نہیں پائے اس حملے کے بعد میڈ آؤس کارنیویلیس کی مدد کے لیے اپنی کچھ فوج کے ساتھ ایسٹ کی طرف بڑھا مگر وہ رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک گیا اور کری گھٹا ہل کے پاس پہنچ گیا یہاں اس کو کارنیویلیس ملا اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو اس پہلے آپریشن کی کامیابی کی بدھائی دی کیونکہ فرنچ فوجیوں کی بے وکوفی کی وجہ سے انگریز اس ریڈ آؤٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے سلطان کو جب یہ خبریں ملی تو وہ بہت ناراض ہوئے کیونکہ ان کی فوجیوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کی وجہ سے انگریز دن بہ دن جیت رہے تھے اور خود سلطان پورا دن کبھی اپنی کیولری کے پاس جاتے اور انہیں صحیح لڑائی کا حکم دیتے اور کبھی اپنی انفنٹری کو دیکھنے جاتے کبھی قلعے کا جائزہ لینے جاتے اور کبھی عام لوگوں سے ملتے سلطان اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کی عوام کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور ساتھ ہی سلطان پنجگنہ نمازی بھی تھے وہ جہاں بھی ہوتے وہ اپنی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے سلطان ان سارے دنوں میں محل میں ریرلی جایا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا ٹینٹ اپنے فوجیوں کے ساتھ ہی لگایا ہوا تھا سلطان رات بھر اس جنگ کے بارے میں اپنے آفیسرز کو نردیش دیا کرتے تھے اور جب بھی وہ فری ہوتے تو سلطان آرام کرنے کے بجائے پوری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے اور کئی بار جب راجہ خان سلطان کے لیے پانی لے کر ان کے ٹینٹ میں جایا کرتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ سلطان ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہوتے تھے اور ایک رات جب سلطان اپنی انفنٹری کے ساتھ تھے تو کارنی ویلیز کے سنٹر ونگ نے رات کے لگ بھگ دس یا گیارہ بجے سلطان کی ایک راکٹ کشون کیولری پہ حملہ کر دیا یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب راکٹ کشون کے سپاہی راکٹ لانچرز میں راکٹس کو ری لوٹ کر رہے تھے اور جب انگریزوں نے کشون سپاہیوں پہ حملہ کیا وہ سمل نہیں پائے اور کئی راکٹ کشون کے سپاہی یہاں پر شہید ہو گئے اور کئی گھائل بھی ہوئے مگر یہاں پہ ایک بہت بڑی گلتی کر دی تھی راکٹ کشون کے سپاہیوں نے دراصل سری رنگا پٹنم آئیلنڈ کے اندر آنے کے لیے ندی کے اوپر ایک چھوٹا سا بریج بنایا گیا تھا سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر فوج باہر انگریزوں سے مقابلہ نہ کر پائے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑے تو بہت ضروری تھا کہ اس بریج کو توپ سے اڑا دیا جاتا مگر جب راکٹ کشون پہ حملہ ہوا تو انگریزوں نے اس ٹکڑی کو آلماس پوری طرح سے ختم کر دیا تھا اور کشون کے سپاہی اس بریج کو گرا نہیں پائے اسی وجہ سے انگریز اس چھوٹے سے پل کے ذریعے سری رنگا پٹنم میں داخل ہو گئے انگریزوں کی فوج سری رنگا پٹنم کے آئیلنڈ میں آتے ہی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ایک ٹکڑی ڈائریکٹ کلے کے گیٹ کے پاس آ گئی اور دوسری دریا دولت پیلیس کی طرف چلی گئی اور یہاں پہ انگریزوں کے ہاتھ دو فرنچ آفیسرز لگ گئے جن کو تھوڑا دھمکانے پر ان لوگوں نے انگریزوں کو گنجام شہر میں داخل ہونے کا راستہ دکھا دیا یہاں پہ جب انگریزوں نے ایسٹ کی طرف اٹیک کیا تو سلطان کی فوج نے پوری طرح سے مقابلہ کیا مگر کئی انگریزوں کی تکڑیاں باری باری سے سری رنگا پٹنم میں داخل ہو رہی تھی سلطان کی فوج یہاں پہ کنفیوز ہو گئی کہ انہیں کس طرف پہ حملہ کرنا ہے کیونکہ ایسٹ کی طرف کیپٹن لینڈسیج نورت کی طرف سے کیپٹن مانسون اور ویسٹ کی طرف یعنی دریہ دولت کی طرف کرنل کنوکس اٹیک کر رہا تھا یہ سب چل ہی رہا تھا کہ صبح ہو گئی اور ہر طرف گولیاں اور توپوں کی آواز تھوڑی کم ہوئی سری رنگا پٹنم کے ایسٹن پارٹ پہ آلموسٹ ہر جگہوں پہ اب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا مگر صبح جب انگریز سو رہے تھے ایک عجیب واقعہ ہوا یہاں پر کسی طرح ایک افوا فیل گئی کہ سلطان اپنی پوری کیولری کے ساتھ ان پر اٹیک کیے ہیں جیسے ہی افوا فیلی تو انگریز سری رنگا پٹنم کے جو ایسٹن پارٹس میں قبضہ کیے ہوئے تھے ان لوگوں نے ندی کو کروس کر کے بھاگ کھڑے ہوئے اور اسی دوران کارنی ویلیز خود سری رنگا پٹنم میں داخل ہو گیا تھا اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ کلے پہ اٹیک کرنے کے لئے اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی فوج صبح ہی افوا کے چلتے سری رنگا پٹنم آئیلنڈ کو چھوڑ کے باہر بھاگ گئی تھی کارنی ویلیز سری رنگا پٹنم آئیلنڈ کے اندر تو آ گیا تھا مگر کلے پہ اٹیک کرنے سے پہلے وہ اپنی ایسٹن فوج کا انتظار کر رہا تھا مگر دو گھنٹوں کے انتظار کے بعد بھی اس کی فوج کی کوئی خبر نہیں تھی اس لئے اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا دیکھنے کے لئے کہ کیا ہوا ہے مگر تب ہی اس کو پتا چلا کہ سلطان خود اپنی کیولری کے ساتھ کلے سے باہر نکلنے والے ہیں اس لئے سلطان کے ڈر کی وجہ سے کارنی ویلیز وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ سیدھا کری گھٹا ہیل کے پاس چلا گیا کری گھٹا ہیل ابھی بھی سلطان کے سپہ سالار شیخ انصر کے پاس ہی تھا اور جیسے ہی انگریز کری گھٹا ہیل پہ چڑھنا سٹارٹ کیے تو شیخ انصر نے اس راکیٹس کی بارش کر دی انگریزوں پہ شروع میں تو انگریز ان راکیٹس کی وجہ سے وہاں سے بھاگنے کے لئے مجبور ہو گئے لیکن فوراں ان لوگوں نے کاری گھٹا ہیل کو تینوں طرف سے گھیر لیا اور اسی دوران بریٹش کے کئی سپاہی واپس اسٹرن پارٹس پہ قبضہ کیا جا رہے تھے مگر اس وقت سلطان عیدگا پیٹھا کے پاس سدرن اینڈ کے پاس لڑائی کر رہے تھے اسی بیچ کئی انگلیش سپاہیر سریرنگا پٹنم کے نورت اسٹ کی طرف سے دوبارہ گھسنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے مگر تب تک سلطان کے فوجیوں نے بریٹش کو توڑ دیا تھا اس وقت سلطان اپنی گیریسن کے ساتھ سریرنگا پٹنم فورٹ کے بینگلور گیٹ اور ندی کے اس پار موجود تھے اور انگریز انہیں تینوں طرف سے گھیرے ہوئے تھے سلطان کے نورت میں کارنیویلیس تھا اور اسٹ میں میکسویل اور بیئرٹ تھے اور ویسٹرن اینگل پہ سٹوارٹ اور کچھ ایرگلر آرمیز بھی تھی کیونکہ سلطان کی آرمی ڈائریکلی کارنیویلیس کے سامنے تھی تو کارنیویلی سریرنگا پٹنم کلے پہ ڈائریکلی اٹیک نہیں کر پا رہا تھا اس لیے کارنیویلیس نے کلے کے نزدیک پہنچنے کے لیے ایک چال چلی سلطان جب کھانا کھا کر اپنے آفیسر سے بات کر رہے تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا یہ خبر لے کر کہ ایسٹ کی طرف سے بس کچھ ہی دیر میں میکسویل کلے پہ دیواروں پہ حملہ کرنے والا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کلے کے اندر گھسنے میں کامیاب بھی ہو جائے سلطان نے جیسے ہی یہ خبر سنی وہ ایک دم سے شاک ہو گئے کیونکہ اگر انگریز کلے کے اندر داخل ہو گئے تو سلطنت محسور پوری طرح سے ختم ہو جاتی اس لئے سلطان نے فوراں اپنے لشکر کے ساتھ ندی کو کھروس کی اور اپنے کلے کے بینگلور گیٹ کے پاس پہنچ گئے مگر وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا یہ کارنیویلیز کی ایک چال تھی کہ جیسے ہی سلطان اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر پیچھے ہٹیں تو وہ خود آگے بڑھ کر ان کی پوزیشن پر قبضہ کر لے اسی دوران میکسویل کی فوج کی ایک چھوٹی سی تکڑی نے ویسٹرن اینگل سے کلے کے دیواروں پہ ایک سارٹی کی جو صرف سلطان کو کنفیوز کرنے کے لیے کیا گیا تھا جیسے ہی سلطان اس تکڑی پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو کارنیویلیز تب تک ندی کروس کر کے کلے کے سامنے آ پہنچا تھا اور اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کلے کے اندر گھسنے کے لیے دوڑ لگا دی جیسے ہی سلطان نے دیکھا کہ کارنیویلیز انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے اور وہ کلے کے اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو سلطان نے فوراں اپنی فوج کے ساتھ کلے میں داخل ہو گئے اور اگلے دن جب صبح ہوئی تو آدھی سے زیادہ انگریزی فوج سریرنگا پٹنم کے آئیلنڈ کے اندر آ چکی تھی اور کارنیویلیز خود کری گھٹا ہل کے پاس اپنا کیمپ لگائے ہوئے تھا انہوں نے سلطان کی بینہ پرمیشن کے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے کارنیویلیز پر ڈائریکلی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ ہندو جانباز سپاہی سلطان سے بہت محبت کیا کرتے تھے ان لوگوں نے اگلے دن گیارہ تاریخ کی صبح کعویری کو کروس کی اور ارکیرے کے طرف سے ہوتے ہوئے کری گھٹا کے پیچھے سے کارنیویلیز کے کیمپ میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے انگریز سپاہیوں کو لگا کہ یہ مراتھا ہیں مگر یہ لوگ مراتھا نہیں یہ سلطان کے وہ فوجی تھے جو ٹیپو سلطان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے یہاں آئے تھے یہ سپاہی آلموسٹ کارنیویلیز کے ٹینٹ تک پہنچ ہی گئے تھے کہ کچھ انگریز سپاہیوں کو پتا چل گیا کہ یہ مراتھا نہیں بلکہ سلطان کے سپاہی ہیں اور ان لوگوں نے ان پر گولیاں چلانی شروع کر دی اور وہ سارے کے سارے جانباز سپاہی کارنیویلیز کے ٹینٹ سے بس کچھ ہی دور پر شہید ہو گئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرئے اللہ حافظ